حُلَالَمِنْ وِخَا وَسِدَّ رَسْتَ قِدْا رَسْتَ سِرَاطَ الَّذِينَ آنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَا جِنَّةِ تُو اپنا انعام کیتا حضراتِ زیوہقار ربِ کائنات نے جدوں اعلان فرمایا تو رب دیبارگاہ دیندر عرض کیتی یا ربُالَالَمِنْ اُکِڑا سِدھارا جس دے بارے تو رشاد فرما رہے ہیں رب نے نال قرآن دیندر اس تا جواب رشاد فرمایا رب نے فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ آنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِجِينَ وَسْوِدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَاسُنَ اُلَائِكَ رَفِيقَ جو دو اسی ربِ کائنات دیبارگاہ دیندر سوال پوچھیا عرض کیتا کہ ربِ کائنات نے نال جواب رشاد فرمایا ایمان والے ہو وَالشُهَدَاءَ 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 فَالشُهَدَاءَ وَالشُهَدَاءَ مَعَ constantly رب نے فرمایا فرمایا میرے اور نیک بندے میں جنہ گئے کہ میں اپنا انام فرمایا تو حضرات زبقار فرمایا بندیاں میرے نیکو کار بندیاں دے اتے جیڑے اور راہ دسن انا دے اتے عمل کار لینا حضرات زبقار آج وہ نیک بندیاں دے وچو جس دا میں ذکر کرنا لگا رب کائنات میں ایسا رطمہ عطا فرمایا کہ انا دا شجرہ بھی سیدہ دنال ملتا ہے انا دے نسبت نانکی دی ویک کی جابے تامی جناتے والا آل رسول دنال ملتی ہے اگر دادی کے دے نسبت ویک کی جابے جنہ دا ذکرہ سے یا ذکرہ لگے ہیں انا دی نسبت اگر داد کیا ملو ویک کی جابے تامی جناب والا سیدہ دے بھی چکنے جاندے اگر نان کیا ملو نسبت ویک کی جابے تامی سیدہ دے بھی چکنی جاندی ہے حضور دی آل بھی چکنی جاندی ہے اور گرامی قدر اضرات مختصر تعرف پیش کر کے اگر انا دی صیرت بیان کر دے ہیں خضور غرف عبدالقاردی جرانی رحمت اللہ تعالی علیہ عبد جڑے نان کے نے اوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبد اولاد پاک بھی چھنے اور جڑے عبد داد کے نے اوہ حضرت امام حسن دے براد بھی چھنے امام حسن دے اولاد بھی چھنے تو حضرت زباقار ایڈی نیکو کارسن کہ آپ دی پھپھی انہ دا بھی جنہ رب آلے رسول نے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میں دنیا تے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اینا دنال میرے پیچھو بڑا پیار کرے آجے عرض گیتی یا مصطفیٰ وہ کڑیا دو چیزیں جنہ دنال ایسی تو آجے تو بعد پیار کریے میرے محبوب کریم نے فرمایا ایک جنہی قرآن اس نو چھوڑ کے جا رہے ہیں فرمایا ایک اردنال محبت کرے آجے ایک جنہی میری آہل بیت اردنال پیار کر دے رہے ہیں ایک میری آہل بیت اردنال پیار کر دے رہے ہیں ایک قرآن درال پیار کر دے رہے ہیں فرمایا کدھی ایمان تو تھڑکو گئے نہیں ایمان دی پختگی دی نشانی دے کے گئے حضرت زباقار آؤ آج اسی قرآن نو پڑھ کے تے آل رسول دی شان نو بیان کر دے ہاں تے آل رسول دی شان آل رسول دی ذات بھی چوئی تے میرے جارمی والے پیر بھی آئے نہیں میرے جارمی والے پیر بھی آئے نہیں گرامی قدر حضرات اپنی گفتگون ہو ذرا میں حضرت عبداللہ سو معنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اے حضرت غوث عبدالقادر جلانی تھوڑا جا شجرہ اپنے ذن نشین فرمال ہو پھر گفتگون ہوگے لے کے چل دے ہاں حضرت غوث عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا جڑے نانے سانا نانا زال انہ دا نام مضرت عبداللہ سو معنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا نام سی اور حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے جڑے باپ سن ہو بھی نیکوکار سن تے آپ دی ماں بھی بڑی نیکوکار سی تے آپ دا نانا بھی بڑا نیکوکار سی تے آپ دا دردہ بھی بڑا نیکوکار سی کیونکہ آل رسول دی ذات ویچو سانہ اس واسطے پھر ہووے سید تے پھر نیک نہ ہووے پرہیزگار نہ ہووے ایک کدرے ہو سکتا نہیں اس واسطے آپ دا نان کا خاندان بھی بڑا نیک آپ دا داد کا خاندان بھی بڑا نیک تے پھر ویچو پیدا ہون والا غور سے عبدالقادر جلانی نہ ہووے تو اور کون پیدا ہے غور سے عبدالقادر جلانی نہ پیدا ہون پھر شانہ والے کون پیدا ہون حضرت عزیزی بقار آپ دے والد گرامی نہ ایک دفعہ آپ نے رکھوئے ایسی روزہ گالنوں بڑی توجہ درنال سماعت فرمانا ہے آپ نے والد گرامی آپ نے رکھوئے ایسی روزہ روزہ رکھوئے ایسی افطاری دا ویلہ بھی قریب سی تھے آپ نے کسی نیر دے کنارے چل دے جا رہے چلنے ہاں جانے ہویا نا اور دوں افطاری دا ویلہ ہو گیا آپ نے زند اندر گمان کی تاکہ یار افطاری بھی کرنی ہے ویلہ بھی ہو گیا ہے کچھ ایسی لب بھی جس دنال میں اپنا روزہ افطار کر لاماں حضراتی سی وقار شان وکڑی ہے کہ آل رسول دی شان ہے کیے فرمایا روزہ دا ویلہ افطاری دا ویلہ ہو گیا روزہ بھی افطار کرنا ہے اس واسطے کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی آپ نہ نیر دے کنارے چل دے جا رہے چل دے ہیں چل دے ہیں نا تو نیر دا پانی جدروں پانی آ رہا ہے اے در جناب والا پانی دے ویچھنا ایک تردہ آیا سیب اوہ آ رہے تھے اے آپ نے نا جو تو نظر پئی تو آپ نے زند اندر گمان کی تا کہ افطاری دا ویلہ بھی ہو گیا تو روزہ بھی کھل نہیں اس واسطے اور تا چیز کوئی نہیں ہو بھی نہ اے سیب چکیا پانی دے ویچھوں چک کہ آپ نے اس سیب کھا لیا آپ نے روزہ کھل لیا سیب کھا لیا جدو اس سیب کھاتا انہوں نے زند اندر گمان خیال آ گیا کہ سیب تے میں کھا لیا ہے انہوں نے اولیاء اللہ دی سیرتنو دیکھنے پھر ہووے بھی آل رسول دی ذات پھر جناب والا آپ نے سیب جدو کھاتا زند ویچھ خیال آیا سیب تے میں کھا لیا ہے لیکن اس سیب آیا کتنوں ہیں پہلے سیب ویکھیے تھے سیب آ کی تھو رہا ہے حضرت زیب وقات جدو پانی آ رہا سی آپ دے والد گرامی ادھر چلنا شروع کر دیتا آپ نے سفر تے کیتا جدو سفر تے کر لیا نا تے کر دے گئے کر دے گئے آپ نے ویکھیا اس سے نیر دے کنارے نا ایک باغ سی سیبہ مالا باغ سی اس باغ کیا جنیا شاخہ ساننا اور نیر دے پانی دے ویچھ انہ دا روخ سی جو تو روخ انہ نے ویکھیا وہ تو زندے ویچھ خیال آیا کہ سیبہ نا پاغ اے یہ شاید تو سیب اتریا ہوئے اور اس پانی دے ویچھ گریا ہوئے اور میں اس نے مالک نجا کے ملان اس نے کہلوں میں یا معذرت کران یا میں اس نے قیمت ادا کران آئے امام اللمبیاد غلامو میرے نبیدہ کلمہ پرنے والو قربو جواری جو تشریف لے گیان والو جو دو جناب والا دور عبدالغادر جلانی رامت اللہ جو دو آپ نے جناب والا آپ نے سیرت میں قربان جاما آپ دو والا دی سیرت میں قربان جاما جو دو آپ نے زند دن در خیال کی تا کہ جناب والا اے شاق در نیوی ہوئے شاید اسے باغ والدہ سیب ہوئے آپ جناب والا باغ دن در داخل ہیں جو دو باغ دن در داخل ہیں جا کے آپ نے آپ نے مالک دیوں آواز لگائیے اوے مالک آگر جناب والا حاضر ہو جاؤ جو دو مالک نو آواز لگائیے مالک نو جا کے ملینے حضور قربان جلانی رامت اللہ تعالی آپ دے والا جناب والا آپ دے عدد عبداللہ سومی جنادہ باغ سی اور نہ دو جا کی ارز کر دینے آج میں تو اٹھا سے بکھا دائے اگر اس کی کوئی قیمت لینہ چاہو کہ میں تو انہوں قیمت ادا کر دینا چاہو اگر تو سید پیسے لینہ چاہو کہ میں اس پیسے ادا کر دینا چاہو اگر تو سید اللہ دی رضا مالک نو محافظ کر دیو کہ پھر جناب والا تسید اگر محافظ کر دیو رب بھی میں محافظ فرمائے گا کرامِ قدر ادرا جناب والا چڑھا باغ دام مالک شیر اس نے آکھیا مافی کوئی نہیں ملنی اس دی کیمت تینوں انجدہ کرنی پڑے گی آپ نے فرمایا کہ انجدہ کرنی پڑے گی آپ نے فرمایا پرسائے اسے باغ دی تینوں گھوٹی کرنی پڑے گی اسے باغ دی تینوں رکھ والا کرنا پڑے گا اسے باغ دی تینوں جناب والا خیال کرنا پڑے گا جناب والا دور غفتر قرد جلانی رحمت اللہ اطالع لے آپ والد نے جناب والا جواب آپ نے اوف نہیں کی تھی کہ ایک شیف دے بدلے میں اپنے بارہ سائی پربان کر دوں گا نا نا آپ نے خوش ہوئے کہ میں نے کسے طریقے دنائے مافی ضرور بل دی بھئیے ان گرامنی کے دردرات سیرت وے کوال رسول دی اگر جناب والا دور غفتر قرد جلانی رحمت اللہ اطالع لے آپ نے مالک جدو اتنی گل کی تھی اگر جناب پاک دا مالک سے اس نے اکھیا بارہ ساتھ تنو دی گوڑی کرنی پڑے گی اس تو باز جا کے پہنو محافی ملے گی ادرات گرامنی کے دردرات اگر جناب والا وقت شروع ہو گیا ایک دن بھی گدر گیا دوسرا دن بھی گدر گیا تیسرا دن بھی گدر گیا ہفتہ گدر گیا مہینہ گدر گیا اگرامنی کے دردرات کتنے مہینے گدر گئے اب تا تک کتنے سال گزر گئے جدو جناب والا پارہ سالہ دا وقت فا مکمل ہو گیا گیارہ سال کے جناب والا دس گیارہ مہینے تیسر دن جدو پورے نے ایک دن میں باقی ہے جدو او دن مکمل ہو گیا حضور خوص تقادر عبدالجرانی رحمت اللہ تعالی حضرت عزیزی وخار جدو اپنے دن مکمل کر لے او دو جا کے پاک دے مالک نو آخدے میں آج میری مدد پوری ہو گئی ہے آج میں اپنا ویلا پورا کر لے ان میں نو اجازت دیتی جاوے گیا میں قدرگا توجہ کرنا ہو آلے رسول دی سیرت نو بیان کیڑا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور ساڈائے دے اتے عمل کر لے یا ساڈے باستے آسانی دامڑ کوئی عمل کر لے نا انہ دی سیرت دوتے کوئی آسان کام ہے کوئی نہیں ہے انہ دیکھو کہ حق سے بخادا تے او دے بدلے بارہ سال میند کرنی پئی بارہ سال خدمت کی تھی اس باغ دی رکھوالی کی تھی باغ دی رکھوالی کی تھی تے حجوی سزا پوری کوئی نہیں ہوئی سزا پوری کوئی نہیں ہوئی حضور عبدالقادر جنانی رحمت اللہ تعالی علیہ عابد والد گرامی جدوں مدت پوری ہو گئی انہ دے ہون باغ دجرہ مالک سی اس دی بارگا دے پیش ہو کے حق دیکھ میرا ویلہ پورا ہو گیا انہوں میں نے چھوٹی دیتی جاوے میں نے معافی دیتی جاوے آپ نے فرمایا کہ انج معافی نہیں ملنی فرمایا اور بھی سزا ہے فرمایا گڑی سزا ہے آپ نے جڑے نانا سانا حضور عبدالقادر قادر جلانی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا سزا ہی ہے کہ میری ایک بیٹی ہے میری ایک بیٹی ہے اُدھنالتینو شادی کرنی پوے گی شادی کیوں کرنی پوے گی کیوں کرنی پوے گی فرمایا میری بیٹی جڑی ہے نا اکھاں توں نبینی ہے کرنا تو ڈوری ہے موں میں چو گنگی ہے چالہ نہیں سکتی معذور ہے تینو ادھنال شادی کرنی پوے گی پھر تیری سزا پھر تیری جزا پوری ہوئے گی پھر تینو اُس ایک سیب خات دے دا بدلہ ملے گا گرامی قدر حضرات توجہ کرو درہ کہ آپ تی صیرت کتنی کمالات صیرت ہے حضرات جی بقار جلو آپ نے فرمایا ہو تینو میری بیٹی جنال شادی کرنی پوے گی فرمایا اکھاں نوی چون جنابے والا عمدی ہے ویک نہیں سکتی وہ جنابے والا مون دوی چو گنگی ہے بول نہیں سکتی وہ جنابے والا معذور پینا دوی چو چال نہیں سکتی جب اتنی گل گی تی ہے حضور خوف ابدالکارد جلانی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا میں نو قبولے میں نو قبولے میں نو قبولے میں نو سیب دی معافی ملے گی یہ فرمایا ہاں دے نو معافی ملے گی آپ نے اے نئی میں کہا ہوئے کہ میں زندگی جنابے والا اگر آج کسی عورت یا مرد یا اندر اے بے زائر ہوئے اسی شادی کرنے تو انہ کار کر دے نیا اسی او خدی بھی رشتہ نہیں کر دا تلکہ عرد دور ایسا آگے اسی اے ویکھ دے کہ کوڑی والے امیر بھی چنگے اوڑ وہ دہیج بھی چنگا دین اوہ ناکو مال بھی ہوئے آج تین رسہ میں پڑ گئی ہے کہ بہے جدی اندر اگر موٹر سیکل تک نہ دین اسی اے تر شادی نہیں کرنی اسی اے تر ویاں نہیں کرنا اوہ قربان یا ماں تیرے غوثب تر قردر جلانی اوہ تیرے مالے پیمتی سیرت تو قربان یا ماں گرا میں قدر ادرات یہ تو آپ نے فرمایا میری پیٹھی اوہ اکھا تو نبینی ہے پیرا تو چال نہیں سکتی مووی چوگوں کی بول نہیں سکتی وہ آپ نے اتنی گل کی تھی ہے آپ فرما دے لے شادی میں کرا گا شادی میں کرا گا گرا میں قدر ادرات ان جناب مالا آپ نے دیکھی دی کوئی نہیں صرف جیڑیاں حرکتہ دشیاں گئی آسل جیڑیاں نشانیاں دشیاں گئی آسل انہاں نشانیاں دنال شادی کرنے پی گرا میں قدر ادرات ان نکاح ہو گیا شادی ہو گئی جدو شادی ہو گئی حضور عبدالقادر جلانی رحمد اللہ تعالی آپ جناب مالا جو کمرے دے وچ گئے اپنی جا کے بیوی تا گھنگٹ اٹھایا ہے آپ نے کمرے دا تروازہ کھولیا ہے اوہ اکھا تو بیک بھی سکتی سی گناہ تو سوڑ بھی سکتی سی اوہ پیرا تو چال بھی سکتی سی تو آپ نے اتنا معاملہ بے کیا اتنا معاجرہ بے کیا حضور کو عبدالقادر جلانی آپ جناب مالا باپ آپ کمرے تو با رہے با رہا کے اپنے سسرنو آخ دینے جڑی بیوی تا میں نو دیتی سی اوہ بیوی یہ ہے ہی کوئی فرماندے نے جڑیاں نشانیاں تو میں نو دس یہاں ساننا کہ میری تا بیٹی ویک بھی نہیں سکتی تے کرنا تو سوڑ بھی نہیں سکتی فرمایا ہوتے بیج تا ایک نشانی بھی نہیں پائی جاندی تے میں تے شاید کدھر بھول کے وڑ بیٹھا ان نے کہا کیا تُو بھول کے نہیں وڑیا تُو صحیح وڑے ہیں وہ ساکھیں ایک ہی میں پہلے میں نو کور کیوں ماریا ہے جھوٹ کیوں بھولیا ہے تے میری تے بیٹی جڑی ویک بھی نہیں سکتی سوڑ بھی نہیں سکتی تے میں نو جھوٹ پہلے کیوں بھولیا ہے آپ نے فرمایا جھوٹ ہے نہیں بھولیا کیوں میں جھوٹ نہیں بھولیا جنابِ والا حضور عبدالقاد جلال نرامت اللہ تعالی آپ نے نا نجی فرما دینے میں جھوٹ نہیں بھولیا فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بھولیا آپ نے فرمایا میری بیٹی سار زندگی کسے خیر محرم والا تک کیا ہی نہیں میری بیٹی دے جنابِ والا کسے کسے گناہ دیئے گلہ کدھی وہ سپڑے کرنا زندر سنیا ہی نہیں کدھی جنابِ والا گناہ پر چل کے اس نے قدم کدھی گئے ہی نہیں اس نے کدھی کسے آزاد نہ لے گناہ نہیں کی تا فرمایا میں اس واسطے میں آکھ کیا سی کیوں کہ گناہ ماں تُو میری بیٹی پا فرمایا میری بیٹی جیڑی یہ گناہ ماں تو ہاں پا کے اس واسطے میں آکھ کیا سی کہ میری بیٹی دنال شادی کر فرمایا مر شادی کیوں کر آئیا فرمایا میں اے ہی تے ڈھونڈنا چار ہے اسی کہ کوئی نیک اللہ دا ایسا ملے جڑا ایماندار ہوئے اور ایمان دے اوپے پخت گی رکھ دا ہوئے ایمان دے اوپے پخت گی رکھ دا ہوئے اج ساڑا کی آلے اسی کی کر دیاں جرا اپنے معاشرے تے بھی غور کرنا چاہی دا ہے بچیاں نوں کی سکھایا جاندے گھر دے وچ دروازہ کھڑکے ہیں نا تے دروازے تو بار کوئی کرزہ لیانا لا کوئی ملانا لا کوئی آگ ہے تے اپنے پترانوں اسی بوے تے گلدے ہیں تے جاکے انوں آخ دے ہیں پتر ہے جرا بار آئے ان جاکے آکھیں کہ ابا گھار ہے کوئی نہیں ودا ابا گھار ہے کوئی نہیں ودا ساڑی تربیت ہے نا اسی اپنے بچیاں نوں سکھا رہے ہیں جھوٹ ڈگا بازی سب کو جیسی انہوں سکھا رہے ہیں ساڑی سیرت کی یہ انہ دی سیرت کی یہ گرامی قدر حضرات تے پھر پچہ جدوں پار جاندے ہیں تے دروازے تیان والے نوں آخ دے ہیں تے اندر ابا کوئی نہیں اب بے مینوں گھلے ہیں اور ساکھا بھی ان واقعی بھی ابا گھار موجود ہوئی نہیں بچے مڑکو ہے جواب جاکے جاندے ہیں مڑکو تو پتہ چل دا ہے کہ پیو اپنے والدین جیدے ہیں انہوں نے اپنے پترانوں کی میں دی تربیت دیتی ہے اس واسطے حضرات زیبہ خار ویکھو سیرتانوں نے اتنے عمل کرو حضور غوث عبدالقاد جلانی رحمد اللہ تعالی علیہ اپنی امامی نیک پتہ لگا کہ او نبینی کی میں سی گنگی کی میں سی او جناب ماظور کی میں سی پتہ ہے گناہ ہی قدی نہیں کی تا انج ماظوریں انج دیاں ماظوریاں یونیا نے حضرات زیبہ کار دعا کرو رابس خانمی انجدیاں ماظوریاں عطا فرماوے رابس خانمی انجدیاں ماظوریاں عطا فرماوے کہ سارڈے عذاب گناہا تو ہمیشہ بچے رہیں حضرات زیبہ کار حضور غوث عبدالقاد جلانی رحمد اللہ تعالی علیہ آپ دے والد بھی نیک آپ دے والدہ بھی نیک شادی ہو گئی زندگی دا آغاز ہو گیا جو دوں زندگی دا آغاز ہویا ہونو چھو پیداں گھونوالا جے ماں پیو انجدے نیک عملہ آلے چنگے ہون نا عمل بھی چنگے ہون تے کردار بھی چنگے ہون تے موڑ بھی جو توم نہیں پیدا ہون دے بلکہ غوث عبدالقاد جلانی بھر گئے پیدا ہون دے حضور غوث عبدالقاد جلانی رحمد اللہ تعالی علیہ آپ دے چھوٹے ہون دے آئی نا آپ دے والدہ سیر تو سایا اٹھ گیا دنیا تو چلے گئے خوت ہو گئے اممہ اکلی رہ گئی اممہ نے ان سوچیا بھئی پترے بچے آئے اسنوں مدرس سے پاما آپ انہیں انگلی پھڑی گھروں نکلے تھے مدرس سے والے ٹور لیا جو تو مدرس سے والے ٹورے آنا اممہ نے مدرس سے چھوڑیا قاری صاحب دے والے کیتا قاری صاحب نے میرے پیر نو بٹھایا بٹھا کے بچے نو سامنے قاری صاحب نے پڑھایا پڑھا بچیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دوں میرے یار میں والے پیر نو قاری صاحب نے اعوذ باللہ تا بسم اللہ پڑھائی نا جو دوں جنابے والا حضب اللہ بھی پڑھ لئیے بسم اللہ بھی پڑھ لئیے جو دوں آپ نے جنابے والا پڑھ لئیے اگو آپ نے علیف لآمین ذالکالکتاب اللہ ریب فیو تل المتقین موسیقی پہا سکھتا اے اٹھارہ سپارے بھی سنا لے سو اے کی موجدہ ہوگے یہ دو جنابے والا اب میں دو وجہ پوچھی آ فرمانے نے بی بی اے جنابے والا اے مقام کی میں آسل ہویا اٹھارہ سپارے ہی فضل کینے کی تینے امہ نے بلا سونا جواب دیتا اب با آخری اے قریصہ بے اٹھارہ سپارے یہ ہی فضل کی تینے میں ہی اٹھارہ سپارے میں خود حافظہ سی جدو میں دو پیمار لگتی سی میں قرآن شروع کر دی سا جوے جوے قرآن میں پڑھ دی سا میرا پتریں جی یاد کر لیں دا آپ نے فرمایا میرا پتریں میں قرآن یاد ہے قرآن لیں دائی تے جنابے والا مرسیتیں کیوں نہ پڑھئے خدا دیکھ اس نے صیرت دیگے دی سونے گل لکی تے شاہر دیکھ اللہ مرتی شاہر لکھ دے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ خان کے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ خان کے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے ساہرہ خان کے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے ساہرہ خان کے آزم کا تے شاہر میں تے کمال دے گا لکھی پھر اے واقعی سایہ گا لے اے خدا تا فضل ہی ساڈے تے ویا آج اسیوں نہ دیکھیں یار میں منا رہے ہیں ہر مہینے اتنی محبت اور عقیدت تے اگے لوگ ساننا تے ہر مہینے یار میں پاندے سان تے ہر گھار میں تے یار میں پک دیا ہونتے اے دیواز ہی ختم کر دیتا ہے نا اصل اچھ ساڈے ڈی فیشنر طور تے جیڑی پچھو لاڑا رہی ہیں نا ساڈی جی میں کہا میں سمجھ لو ساڈے نوجوان بچے جیڑے نے اسی انہ دے فیشنر ایچ پہ گئے اسی موڈلنگ دور ایچ پہ گئے اسی اولیاء اللہ دے شیرت انہوں بھول گئے اسی عمل نہیں کر پہ رہے ہیں انہ دے شیرت دے ہوتے کیونکہ راب نے قرآن دے بچ فرمایا ہے کہ جن نہ تے میں اپنا انہام کیتا ہے انہ درامہ دے اتی عمل کر لاؤ فرمایا تھوڑے واسطے اوہی نیک اور انہام یافتہ لوگ میں تھوڑے تے بھی کرم ہو جائے گا اولائی کا حسونہ اولائی کا رفیقہ فرمایا جیڑے بندے انہ دے گلنہ دے اتی عمل کر لانگے اور میرے سچے یار تو دوست ہو جانگے ادراتے جی وقار اکتفہ نا حضور غوث عبدالقاض جلانی نحمت اللہ تعالی علیہ آپ نا وضو پہ کرن تے آپ دا خلیفہ وضو پہ کراوے ویخ نا مرتبہ راب نے کہتا عطا فرمایا ہے آپ نا وضو پہ کرنا وضو کر دیا کر دیا نا آپ نے جو تھی آپ نے پیران دے ویچ پائیوں یا سانتے جو تھی آپ پیران چھے پائیوں یا سانتے وضو پہ کر دیا وضو کر دیا کر دیا نا خلیفہ آخد ہے کہ میں ویخ کیا بابا جی جیڑے ہیں نا وہیں جو بوک بردے نے چھٹا مار دے نے موہ تے وضو کر دیا چھٹا موہ تے مار دے نے ایک موہ تے مار دے نے ایک پانی دی بوک بردے نے تینج اولار دے نے آپ فرما دے نے کہ اولار دی تا میں ویخ دانسان پر کے جاندہ کی جیسی یہ نظر ہے کوئی نامدہ اگراتے جی وقار آپ نے فرمایا میں دیکھیا ایک بھی بگایا دوسرا بھی بگایا تیسرا بھی بگایا چوتھا بھی بگایا جدوں چار بک پانی دے ساٹل ہے نا کہ میں پریشان میں سوال کوئی نہ پوچھیا کہ بابا جی ایک پانی تو ساں کیوں سٹھے آخر کار میرے دل دے وچ بڑی گھت گھتی کہ نہیں میں پوچھنا ضرور ہے پہلے ادبن نہ پوچھیا لیکن بعد دے وچ پھر تسلی باستے پوچھیا کہ بابا جی جدا پانی سٹھے رہے ہو وہ پانی کدر جاندہ رہا ہے آپ نے جدوں پوچھیا نا بابا جی نہ کیا تھوڑی دیر ٹھہر جا تھوڑی دیر ہے ٹھہر جا پتہ لاگے جاندہ ہے دس چھڑنا تینوں آپ پہ تسلی ہوئے گی میں نہیں تینوں دس سانگا جتیوں کرامت گئی ہے جنہ کل گئی ہے تو جنہ نے بکارے اور تینوں آپ پہ آنکے بساندہ حضرات جیلقان حضور عبدالقاد جیلالین احمد اللہ تعالیٰ لے آپ تا خریفہ نکلے آئے حضور خود عبدالقاد جیلالین احمد اللہ تعالیٰ لے آپ نے اپنے خلیفے نبیدیا فلان جگھتے چلا جیا اوٹھا جنابے والا میرے غلام نے میرے مرید نے فلان جگھتے چلا جیا حضور جنابے والا عبدالقاد جیلالین احمد اللہ تعالیٰ لے آپ تا خریفہ نکلے آئے حضور خود عبدالقاد جیلالین احمد اللہ تعالیٰ لے آپ تا خریفہ نکلے آئے حضور جنابے والا سفر کردے کردے آپ نے ایک دریان پار کیتا اور دوسرے ایک کنارے تھی آگئے آپ جنگل دا سفر اختیار کیتا ہوئے جنگل دا سفر اختیار کیتا ہے اور فرما دینے رست دے اندر سانو جنابے والا ڈاکو پڑ گئے اسی جنابے والا حضور خود عبدالقاد جیلالین احمد اللہ تعالیٰ لے ارے آپ نو آواز دیتی ہے آپ نو جو دو للکا رہے ہیں جو دو آپ نو بھوکا رہے ہیں حضور خود عبدالقاد جیلالین احمد اللہ تعالیٰ لے آپ نے پتانی کی جی ساڑی مدد کیتی ہے اساں صرف این جو بیک ہے کہ اے جنگیاں جتیاں نے اور جناب چل دیاں آ رہیانے حوات اندر پرواز کر دیاں رہیانے اور نہ ڈاکوان دیا کے موڑے مجدیاں نے جو دو ڈاکوان دے موڑے جتیاں مجدیاں ڈاکوان دے نے اللہ دے نیک بنے آؤ دس ہوتے صحیح اے توانو کس عمل دے رہیان اتنا مقام ملیا ہے آپ فرمادے نے ساڑے کوئی عمل کوئی نہیں پر اسی جاروی والے پیر دے ملی آپ فرمادے نے عمل کوئی نہیں پیر چنگ ہے آواز دیتی ہے پیر نے مدد کیتی ہے فرمایا اے جتیاں جنہیں تو سی منو دے رہے ہو خریفہ چونکہ جتیاں لین واس تے گیا سی کہ فلان جگہ تے چلا جا وہ تھے انہوں کو میری یہ جتیاں نے اور لے کے آ جو دوں جتیاں پوچھیاں نے بھی تو آڈاکوالکی میں آئیاں تا پیر انہوں نے یہ جتیاں نے اودو فیر انہوں نے دس سے آ کہ اسی غوث عبدالقاردی جلانی اپنے پیر نو آواز لائیے آواز لان دی وجہ دنال پی جتیاں ہوا تردیاں آئیانے اور انہوں نے ڈاکوانو آکے وجہیانے ساڑا چونکہ مال لوٹ رہ سان اسام اور پیر انہوں نے آواز دیتی انہوں نے یہ جتیاں آئیان انہوں نے ساڑی آکے مدد کیتی ہے حضرات زیبخار آکے انہوں نے مدد کیتی ہے اور ڈاکو نسے دار کے بھاج گئے پیس تو ساڑی مدد ہو گئی فرمادے نے میں انہوں نے جتیاں لین واس تے آیا تو جناب والا پھر میاں صاحب نے دیکھو سونی دھا لکھی میاں صاحب فرمادے نے سونے فریاد پیرا دیا پیرا پھر تن دھر کے بھو آپ فرمادے نے جب میں پیرا نواز دیتی ہے پھر پیر کے پیران دیا جتیاں بھی آواز آن سن کے آ جاتیا لیں پھر پیرانیا جدھیاں میں جناب والا آکے بچا لینیانے حضرت عزیب قاردود عبدالقاد جنانی رحمت اللہ تعالی رب نے اتنے مقامات عطا فرمائے رب نے اتنے مرتبے عطا فرمائے کہ آپ دے داد کے حسن دی اولاد وچھو نے آپ دے نانی کے عدرت امام حسن دی اولاد وچھو آپ دے اولاد جی رہی ہے نا آپ امام حسن دی اولاد وچھو داد کے نے امام حسن دی اولاد وچھو نان کے نے جنہوں رب نے اتنے مرتبے عطا فرمائے کہ موڑا پہ یونہ نے کرم کرنا ہے آپ پہ کرم کرنا ہے آخری گل رستواز اجازت حضرت عزیب قارد حضور عبدالقاد رحمت اللہ تعالی آپنا چھوٹے بچے ہوں دے سانے چھوٹے بچے ہوں دے سانے آپنا بچے ہوں کھیل دے پیش سانے گال نونا بڑی توجہ دنا بچے ہوں دے سانے آپ کھیل رہے کھیل دیں کھیل دیں نانا جی حضرت عبداللہ سومائی جنا دا باغ سیتے آپ دے والد نے انہا دی رکھی گی تھی بارہ سال حضرت عبداللہ سومائی رحمت اللہ تعالی آپ بیٹھے سان بیٹھر لگائی اللہ اللہ کر دے پیسان جنہوں اللہ اللہ دا ویرد زکر شروع جاری جو ساری حضرت عبداللہ جلانی رحمت اللہ تعالی آپنا بچے ہوں کھیل دے پیش کھیل دیں کھیل دیں نا ایک مای ٹوری ٹوری آپ نے نانے کھول آپ دے بارگاہ دے بچ گئی بچہ اس نے چکے ہویا ہے چھوٹا یا ننہ بچہ ہے اس نے چکے ہویا ہے بڑا بیمار ہے آخری دا ویلہ جا رہے ہیں جو دوں آخری ویلہ جا رہے ہیں چل دے چل دے حضرت عبداللہ جلانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے نانے دی بارگاہ ہے جو مائی بچے نو لے کے آگئی آگئے آگئے دیئے بابا جی میرا پتر بڑا بیمار ہے کہ کوئی دم ایسا کرو کہ بڑا بیمار ہے صحیح ہو جاوے شفا ہو جاوے حضور عبدالقاد جلانی آپ نے نانا جینے اس بچے دینا موں تو کپڑا اٹھایا کپڑا اٹھا گا پھر بچے نو ویکیا پھر کپڑا دیتا تے آپ نے اکھاں بند کر کے تے آپ نے لوہیں محفوظ تے نظر پائی لوہیں محفوظ تے جو نظر پائی نا تے اگو ویکیا تے آپ کی ویک دینے اس بچے دی زندگی اتھتا کیے اس دینگا زندگی کوئی نہیں لکھی ہو یہ بچہ نہیں بچ سکتا جو دوں آپ نے لوہیں محفوظ تے ویک لیا نا تے آپ نے مائی نو جواب یہ تا مائی اس بچے دی عمر کا ہی نہیں اس بچے نے فوت ہو جانا ہے اس بچے نے مر جانا ہے جو دوں اس نے انہاں نے اتنی گل کی تھی بچے دیرو پرواز ہو گئے اے مائی جڑیے جدو گئے تو ہستی جا رہے اسے ہون جدو واپس آ رہے یہ روندی آ رہے یہ حالانکہ لوگ میں نے نانے کل جاندے نے جدو جاندے نے تے روندے ہو جاندے نے واپس جدو ہم نے نے ہستی ہوئے واپس ہوں نے نے پر اے بھائی جنابی والا ہستی ہوئی جائیے روندی ہوئی واپس آئیے ہستی وجہ کیے اے معاملہ کیے حضور خورت عبدالقاد جلانی رحمت اللہ تعالی حضور خورت عبدالقاد جدو آپ نے معاملہ ہوئے کیا حالانکہ جب بچ گانہ عمر ہے جب اتنی عمر بھی کوئی نہیں ہے لیکن جنابی والا جدو بچے نے آپ نے امہ تو وجہ پوچھئے اے مائی روندی کیوں آ رہی ہے اس بچے دے کھولو امہ پوچھ دیئے تو پوچھنو والے ہا کون ہے آپ نے فرمایا مائی جدو جنابی والا مائی نے وجہ پوچھئے دو خورت عبدالقاد جلانی رحمت اللہ تعالی آپ نے جو تو پوچھئے اے مائی آخر دیئے میں گیا میں گئی تا عبداللہ سومید قول اپنے پتر تھی زندگی منگر واسطے لیکن زندگی کوئی نہیں ملی حضور جنابی والا اسنو مہتی ملیئے حضور عبدالقاد جلانی رحمت اللہ تعالی آپ فرمادے نے مائی بزرہ اٹھے رکتے سئی جنابی والا حضور عبدالقاد جلانی رحمت اللہ تعالی آپ نے جنابی والا اکھاں پاندے کیتیاں براقبہ کیتاں رب دی بارگاد اندر پیش ہوئے رب دی بارگاد اندر پیش ہوگے آپ فرمادے نے یا رب العالمین یا اے مرتبے نا آتا فرمانے یا اے مقامات نا ندا یا اتا اے مرتبے نا ندا فرمانے تو یا اس بچے نو زندگی اتا فرمانی جنابی والا جنو آپ نے اتنی گل کیتی حضور عبدالقاد جلانی رحمت اللہ تعالی تو آپ نے اتنی گل کیتی ہے ماں پہ دوبارہ نے آپ نے فرمایا بی بی ذرا اس بچے دو کپڑا چوک کے دوے آپ نے جنابی والا بی بی نے کپڑا چوک کے دوے یا اے بچہ زندہ سے ہی سلامت بیا کھیل دا اے بچہ سے ہی سلامت زندہ پیا کھیل دا اے مائی بچے نو چکی ہوئے حضور غوث عبدالقاد جلانی رحمت اللہ تعالی اے آف دے نانے دی بارگاہ دے اندر اے مائی گئی چاکی آخ دیئے اے بابے ہو تو سیتے آخی آسی اس بچے دی زندگی کوئی نہیں پر بے گھوتے سے یہ بچہ جا زندہ ہو گئے حضور عبدالقاد جدو آپ نے اتنی کرامات لیکھی حضور عبدالقاد جلانی رحمت اللہ تعالی آپ نے نانا پڑے پریشان آپ پہ سوچ دے نے اس بچے دی زندگی کی میں وعد گئی ہے حالانکہ لوہ محفوظ دی زندگی کوئی نہیں لکھی ہوئی اس دو زندگی کی میں مل گئی جنہوں جنابے والا آپ نے اتنا گھمان کیتا آپ نے فرمایا مائی بار جا کے اس بچے نو کیتا کیے آپ فرمادی نو کیتا کوئی نہیں پر ایک چھوٹا ریا بچائے اس نے کوئی اکھا بھر کے ویرد پڑے آئے ویرد پڑن دے نال میرے پتر نو زندگی عطا ہوگئے آپ فرمادینے میرے پتر نو زندگی عطا ہوگئے حضور جنابے والا حضور عبدالقاد جلانی رحمت اللہ تعالی آپ جنابے والا آپ دے نانے اٹھے آپ نے اس طرح چھڑی اٹھائیے حضور غوث عبدالقاد جلانی رحمت اللہ تعالی آپ نے پیچھے چھڑی لے کے دوڑ دے گئے نے دوڑ دے گئے نے حضور غوث عبدالقاد جلانی رحمت اللہ تعالی آپ دوڑ دے دوڑ دے قبرستان دندر داخل آپ نے آواز لگائی اے کمرا بانے ہو میں نو بچا لو میں نو میرے نانے بھی بچا لو میں نو میرے نانے تو بچا لو حضور غوث عبدالقاد جلانی رحمت اللہ تعالی اے وہ آپ پی آواز پی لگ راندے نے اے آواز لگا دی ہویا حضور عبدالقاد جلانی آپ دے نانے نے پکڑ لیا آپ دے نانے نے فرمایا اے عبدالقادر جلانی مارنا میں تینوں کیوں ہے نہ ہی میں تینوں مار سکنا میں تینے پیچھے سواستے سا میں تینوں اسواستے پھڑنا پیاسا میں صرف تینوں اے آخنا چاریا سا اے عبدالقادر جلانی رابطے معاملہ دے ویچھ اپنا دخلنا تو دیتا فرمان دے نے میں تینے دسنا چاہ رہا سا کہ اپنے رابطے معاملہ دے ویچھ اپنا دیتا کر حضور غوث عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے انج اپنی شان ظاہر کیتی حالانکہ پچگاننا رابطے نے جس شاننا اطاف فرمانیاں ہو نو وہ مہا دے پیٹ دے ویچھ بھی اطاف فرما چھتا مہا دے پیٹ چھ بھی اطاف فرما چھتا ہے جلان دے لوگ ساننا جتو دا پرین والے سان رمضان دانا مہینہ جا رہا سی اور آپ دی عادت ہون جسی کہ آپ نے دودھ پینا سیری ویلے کیونکہ آپ یکم رمضان نو پیدا ہوئے سان حضور غوث عبدالقادر جلانی چار سو اکتر ہجری دندر آپ پیدا ہوئے تقریباً ایک ہزار سال پہلے آپ پیدا ہوئے سان یکم رمضان نو آپ پیدا ہوئے رمضان شریف دندرنا آپ دا چونکہ معمول ہوندا سی جو دوں سیری دا ویلہ ہوندا سی آپ دودھ پیندے سان سارا دین ماں نے کوشش کرنی کہ پتر دودھ پیدا ہوئے پر آپ رننے کدی نہیں سان جو دوں افتاری دا ویلہ ہوندا تو پھر او دو خوف نے دودھ پینا او دوں غوث عبدالقادر جلانی پینا دے پیر نے دودھ پینا جو دوں افتاری ویلے دودھ پینا تو لوگاں نے آکیا ایک کوئی کمالی مجز ہے کہ سیری ویلے دودھ پی لینے دنے روزہ راکھ لینے دنے اور پھر افتاری دا ٹائم جو دوں ہو جاندہ ہے او دون دودھ پیندے دنے روزہ کھول جاندہ ہے او دون دودھ پیندے دنے لوگ بڑے حیران کہ پریشان ہوئے پھر انتی روزے ہو گئے انہوں نے تری ماں جڑا روزہ سی نا اس دا لوگاں نے ڈاؤٹ سی کہ انہوں نے تری ماں روزہ بنے گا یا گوئید بنے گی جو میں سانو کدھی کدھی پہ جاندہ ہے اور لوگاں نے ڈاؤٹ پہ گیا انہوں نے شک پہ گیا انہوں نے یہ دیکھی اگلا روز ہے انہوں نے چاندے بے خنا سی لیکن مجھ سے مجیب سی کہ پتہ نہیں چلدا پہ ساڑھے گل تا جدید ٹیکنالوجی آگئی انہوں نے پتہ چال جاندہ بدلہ دن در بھی کہ چاندے نکلے گا یا نہیں نکلے گا یا نکلے ہویا یا نہیں نکلے ہویا ٹیکنالوجی آگئی پتہ چال جائے لیکن اوہ دو ٹیکنالوجی کوئی نہیں سی تے لوگاں نے پتہ نہیں سی چلدا لیکن حضور غور سبدالقارد جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر لوگاں نے ایسا مجزہ سمجھیا کہ جناب جدوں میں جدوں آخری روزہ سی انہوں نے ویکھنا سی انہوں نے یا کیا ہور تاؤں را کوئی نہیں پیرانے دے پیر دے گھر چلے جاؤ عبداللہ سومین دے اوہ ترے کل چلے جاؤ جا کے ویکھو اگر اوہ سیری ویلہ دودھ پی لوے تے انجھے سمجھے دے روزہ ہے اگر نہ پیوے تے انجھے سمجھے عید ہے جناب جدوں سیری دا ویلہ ہوئے لوگاں نے حضور عبدالقارد جلانی آپ نے دروازے دے اکٹھ کر لیا ویکھیا کہ ان سیری دا بکھتے اگر دودھ پی لیں دے پھر تے روزہ ہے اگر دودھ نہیں پی لیں دے پھر تے عید بان جائے گی جیدوں ویکھیا نا ویکھیا حضور عبدالقارد جلانی آپ نے سیری بلے دودھ پی کے دس چھڑیا لوگوں آسو بادہ روزہ پڑھ گئے روزہ پڑھ جانا ہے راب نے اتنی شانہ عطا فرمائی اللہ رب العزت دی بارگاہ دندہ دعا ہے کہ مالک کائنات سانوں ہمیشہ نظر سیرت در عمل دی توفیق عطا فرمائے اور آپ دی بارگاہ دندہ ہمیشہ نظر آنا ہے بھیجنے دی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا خُنُوبِ